ملعی بسم اللہ الرحمن الرحیم والرحمن اللہ create an insan اللہ کے نام ذاتboat منرح старت سورج اور چانر ایخ حضاب کے پابند ہیں اطار رو درست سبیس اے درست آسمان کو اس نے بلند پیا و میزان قائم کر دی اس کا تغادرت یہ کہ تم میزان میں کھلے نہ ڈالو انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ٹھولو اور طرح دمیڈنڈی نام ہے زمین کو اس نے سب مقلوقات کیلئے بنایا ہے اس میں ہر طرح کی بغض سے لذیذ پھل ہیں خجور کے درکتے جن کے پھل گلاپوں میں لپٹن ہوئے ہیں طرح طرح کے گلے ہیں جن میں موسا ابھی ہوتا ہے ادانہ بھی بس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نے ہو تو کن جھٹلا ہوگا انسان کو اس نے ٹھیکی جیسے سکھے سریکارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن عجاب قدرت کو جھٹلا ہوگا دونوں مشروعہ دونوں مغرب سب کمالیوں پر دگا وہی ہیں پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرت کو جھٹلا ہوگے دو سمدھو اس نے چھوڑ دیا کہ وہاں مل دیا پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے جسے ہوتا راوت نہیں کرتے پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن قدرت کی قشموں کے کہ کن کن قشموں کو جھٹلا ہوگے ان سمندھو سے موتے ہوں کے نکلتے ہیں پس اے جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن قمالات کو جھٹلا ہوگے اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندھو میں پہاروں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگے ہر چیز جو اس زمین میں فرنا ہو جانے والی ہے اور صفت اے رب کی جلیل و قریب ذات باقی ہی باقی رہنے والی ہے پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قمالات کو جھٹلا ہوگے زمین اور آسمانوں نے جو بھی ہے سم اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں ہر آن وہ نئی شان میں ہیں پس اے جنو انس تم اپنے رب کے کن کن سفاد حمیدہ کو جھٹلا ہوگے اے زمین کے وہ جو انقریب ہم تم سے بات پرس کرنے کے لئے فارغ ہو جاتے ہیں پھر دیکھنے گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگے اگر وہ جنو انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سردو سنکر کا پاک سکتے ہو تو باق دیکھو نہیں پاک سکتے اس لیے کہ بڑا زور چاہیے اپنے رب کے کن کن قدرت کو جھٹلا ہوگے باگنے کوشش کرو گے تم آپ پر آکھا چھوڑا دعا چھو دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکتے ہوگے یہ جنو انس اگر اپنے رب کے کن کن قدرت کو انکار کرو گے پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور آلال جمرے کی طرح سرکھ ہو جائے گا یہ جنو انس اگر اس وقت تم اپنے رب کے کن کن قدرت کو جھٹلا ہوگے اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کیلئے نہ ہوگی پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو جب وہاں اپنے چہروں سے پر جان لیے جائیں گے انہیں پیشانی کے باؤں پگر پگر کے گسیٹا جائے گا اس وقت تم اپنے رب کے کن کن قدرت کو جھٹلا ہوگے اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جانب جس کو مجرمین جھوٹ کرا دیا کرتے ہیں جب اسی جانب میں کھول دیوئے پانی کی درمیر و گدش کرتے رہیں گے پھر اپنے رب کے کن کن قدرت کو جھٹلا ہوگے اور ہر اس شخص کے لئے جب اپنے رب کے حضر بیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو بھاگ اپنے رب کے کن کن احسانات کو تم جھٹلا ہوگے ہر یہ بڑی ڈالیوں سے برپور اپنے رب کے کن کن احسانات کو تم جھٹلا ہوگے دونوں بھاگوں میں شمی روان اپنے رب کے کن کن احسانات کو تم جھٹلا ہوگے دونوں بھاگوں میں ہر پل کی دو قسم میں اپنے رب کے کن کن احسانات کو تم جھٹلا ہوگے دن نتی لوگ ایسے فرشوں پر تکھی لگائے بیٹے ہیں جن کے استر بیزر بیشم کے ہوں گے اور باغوں کی تیلیا پھینوں سے جکی پر رہی ہوں گے اپنے رب کے کن کن انحماد کو تم جٹلا ہوگے سمان اللہ ان نعمتوں کے درمائی شرمیلی نگاہ ہوگی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ناچ ہوا ہوگا اپنے رب کے کن ان انحماد کو تم جٹلا ہوگے ایسی بہف صورت جیسی ہی انکار کرو گے ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اگر ہوں گے اپنے رب کے کن انعماد کو ترکین انعماد کو تم جٹلا ہوگے گروہ سب سب چہدہ باغ اپنے رب کے کن کن انعماد کو تم جٹلا ہوگے دونوں باکوں میں دلسوٹھ اپنے اپنے رب کے کن dominated انعماد کو تم جھٹنا ہوگا ان میں بخص اور کھجر ہے اور اس دینے چلوں کو کربپ اور سبحانی کو تم جھٹیا ہوگا۔ نعم کے درمی در غروب جو اور اپنے دینے کھسے میں Hor вся لیل처� nie ہوا یا غروب صحیح رومتکہ جھوٹ مراحلیان ککن پیس آگے۔ خیموں میں ٹھیری چلوں کو جھٹان ہوئے ہو رہے ہیں اپنے رب کے lleان قرآن دل ا after ان یادチャوا مساہ!!!! ان یاد جن یا ان سان جتھا ہو گا اپنے رب کے کن کے نعمات کو تم جتلاؤں گے و جنتی سبسکالینوں نافذنا نادر فرش و فرش و پتکے لگا کے بیٹھیں گے اپنے رب کے کن کے نعمات کو تم جتلاؤں گے بڑی برکت والا ہے تیر رب جلی کریم کا نام ستبارہ قسم حبی کا ذل چلال علی و علی قرآب سو رحمان بیوٹیفول درجمہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت ہی بڑی شان دکھائی گی جو آپ لوگ